اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جن سوطنترتہ سینانیوں نے بھارت کو انگریزوں سے آزادی دلائی کیا انہیں بھی اب ہمارے دیش کے لوگوں نے ہندووں اور مسلمانوں میں بانٹ دیا ہے اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے آج بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آج دیش کی راجدھانی دلی کے ایک سرکاری پارک میں بھارت کی پہلی ویرانگنا رانی لکشمی بائی کی پرتمہ لگانے کا زبردست بیرود ہو رہا ہے اور ایک خاص دھرم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ بنے اس سرکاری پارک میں اس پرتمہ کو ستھاپت کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے اسے ستھاپت نہیں ہونے دیں یہ سرکاری پارک دلی کے صدر بازار علاقے میں ہے جس کی دیوار وہاں کی مشہور شاہی عیدگاہ مسجد سے لگتی ہے یعنی دونوں کی جو باؤنڈری وال ہے مسجد کی اور اس سرکاری پارک کی وہ ایک ہے اور جب دلی کے نگر نگم نے اس پرتمہ کو اس پارک میں ستھاپت کرنے کا فیصلہ کیا تب مسجد کمیٹی کے لوگوں نے اس کے ورود میں دلی ہائی کوٹ میں ایک یاچکہ دائر کر دی مسلم پکش کا کہنا تھا کہ اس پارک کی دیوار مسجد کی دیوار سے جڑی ہوئی ہے اس لیے یہاں اس زمین پر رانی لکشمی بائی کی پرتمہ لگانا ان کے دھارمک بھاوناؤں کے خلاف ہے لیکن پہلے ہائی کوٹ کے سنگل جج کی بینچ نے اور اس کے بعد ہائی کوٹ کے ڈبل جج کی بینچ نے مسلم پکش کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا اور یہ پوچھا کہ کیا اب اس دیش میں سوطنترتہ سنانیوں کو بھی دھرم کے آدھار پر بانٹا جائے گا لیکن آروپ ہے کہ جب سے ہائی کوٹ کا یہ فیصلہ آیا اور دلی کے نگر نگم کے عدیقاریوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اسی پارک میں رانی لکشمی بائی کی پرتمہ کو ستھاپت کرے گا تب ہی سے یہ افواہ پھیل گئی کہ نگر نگم وقف بورڈ اور مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس افواہ کے قارن اب دلی کے اس علاقے میں بہت سارے مسلمان سڑکوں پر ویرود پردرشن کرنے کے لیے اتر آئے ہیں کیونکہ وہ جھانسی کی رانی کی پرتمہ کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور اس کے قارن نگر نگم نے بھی اس پارک میں اس پرتمہ کو لگانے کا فیصلہ اب کچھ سمیں کے لیے ٹال دیا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں جب پوری ویوستہ ہے اسے دھرم نرپیکش دکھنا ہے نگر نگم کا کہنا ہے کہ یہ پرتمہ پہلے پاس کے ایک سڑک کے بیچ ایک چوک پر ستھاپت تھی جس کے قارن وہاں کافی ٹریفک جیم لگتا تھا اور اب اس پرتمہ کو سرکاری زمین پر ہی بنے ایک پارک میں شفٹ کیا جا رہا ہے اس بات سے پریشانی ہے یہ پرتمہ مسجد کے ساتھ لگے ایک سرکاری پارک میں آخر لگ کیسے سکتی ہے اور یہ ہمارے دیش کے لیے کتنی دربھاگے پون بات ہے رانی لکشمی بھائی بھارت کی پہلی ویرانگنا مانی جاتی ہیں جنہوں نے ورش 1857 اور 58 میں انگریزوں کے خلاف ید لڑا تھا اور رانی لکشمی بھائی کی سینہ میں ہندووں کے ساتھ تب مسلمان بھی تھے ان کے توپچی کا نام تھا گوس محمد خان جنہوں نے ان کے پرانوں کو بچانے کے لیے اپنی شہادت دے دی تھی جبکہ مندر خاتون رانی لکشمی بھائی کی بچپن کی سہیلی تھی اور انہوں نے بھی رانی لکشمی بھائی کو بچانے کے لیے انگریزوں کی گولی کھائی تھی لیکن آج مسلم سمودائے کے ہی کچھ لوگ اس ویرانگنا کی پرتمہ لگانے کا صرف اس لیے ورود کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرتمہ مسجد کے ساتھ لگے ہوئے ایک سرکاری پارک میں لگائی جا رہی ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس پارک میں گوث محمد خان اور خدا بخش کی پرتمہ بھی لگنی ہے لیکن اس کے باوجود شاہی عیدگاہ مسجد کے امام اور علاقے کے مسلم سمودائے کے لوگ اس کا ورود کر رہے ہیں اور اس لیے آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب ہمارے دیش میں سوطنترتہ سینانی بھی ہندو اور مسلمانوں میں بٹ گئے ہیں اور اس کیا کہ Michigan میں سوال اٹھتا ہے جس نے آپ کو بتایا کہ یہ اس طریقے سے ہوتا تھا یہ ہفتہ پہلے سے ہی چلا رہا ہے اس چکر میں پہلے سے کس سے ہی چلے متین کیسی سے پتہ چلا ہوگا ہمیں تو پہتہ بڑوں سے چلیں پہلے سے چلیں کار نے بڑھی پرمیار کی آپ اچپڑھویں آس پولوس کے دے ہمارے اچھا انہیں کیا بتایا ہے کہ یہ نا سب کھٹو جگہ چھینی جا رہی ہے ہماری کیا پتا چل پایا ہے اس میں تو ایسا ہے وقبورٹ کا بھی بیچ میں آیا ہے وقبورٹ اپنی بات رکھ رہا ہے ادھر یہ کمیڈی اپنی بات رکھ رہی ہے اس میں اب جو فیصلہ ہوگا وہ کوٹ کے تروں ہوگا اب جو بھی فیصلہ آیا گا اس کو دیکھیں گے یہ چیز کوٹ دیکھے گی بس ہم اتنا جانتے ہیں جو ہمارے بڑے بتاتے تھے وہ یہ بتاتے تھے ہمیں کہ یہ جو شاہید گاں ہے وہ یہاں سے لے کر کے جو آپ پیچھے ٹیلی پور ایکسینج دیکھ رہے ہیں مہا تلک کی جگہ شاہید گاں کی تھی اتنا ہمیں پتا ہے 300 سال پرانی مسلمانوں کی ادھگاں ہے یہ تو یہ دیڈے کی جگہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کی جگہ ہے یہ تو جتنے مسلمان آجائیں یہاں پر گھٹے ہوگے یہ کچھ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ یہاں پر کاروائی نہیں ہو سکتی ہائی کورٹ کے بارے میں کس نے بتایا ہے سر ہم لوگ خود مسلمان کرے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں نواز پڑھنے کے لیے یہ ہمارا یہ ہے جو ادھگاہ ہے نا وہ ہماری ادھگاہ ہے وہ یہ جو زبین ہے وہ ادھگاہ کی نہیں بلکہ تیڈے کی زبین ہے اور اس پر مورتی جو ہے وہ لگایا جا سکتی کیا آپ اس آرڈر کو ماننے گے یا نہیں مانتے یہ جو چھا جہاں کے ٹائم سے یہ ادھگاہ ہے جگہ ہے جب ایم سی ڈی کہا تھی یہ بونڈری ہمیں کر کے تھی کہ یہ تمہاری جگہ ہے جب ایم سی ڈی نے کیوں نہیں کر آیا یہاں پر مشہور قویتری سبحدرا کماری چوہان کی قویتہ ہے جس کی پنکتی آپ سب نے کبھی نہ کبھی ضرور سنی ہوگی پڑھی ہوگی بندیلے ہر بولوں کے موں ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی رانی لکشمی بھائی نے جب بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تب انہوں نے یہ کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کہ ایک دن اسی دیش میں ان کی پرتما لگانے کے خلاف ایک لڑائی لڑی جائے گی اور انہیں بھی دھرموں کے بیچ بانٹ دیا جائے گا آج ان کی جو آتما ہے تو کتنی دکھی ہوگی یہ سب دیکھ کر